بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی قیسز کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو میں بتاؤں گا کہ ایڈیالا جیل میں آج سماعت تھی اور ہم گئے جیسے ہم پہلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں روک لیے جاتے ہیں اور اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وقلال جو ہیں وہ آئے نہیں ہیں ہم گئے اندر اور جا کر جو ہے وہ خان صاحب کو بتایا بی بی صاحب کو بتایا تو پھر روسترم پر گئے وہاں پر جا کر جائے صاحب کو بتایا کہ ہم تو آئے کھڑے تھے باہر اور ہم تقریبا ہمیں کوئی ڈیٹ پونے دو گھنٹے ہو گئے ہیں وہاں پر ہم کھڑے تھے اور ہم آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو نیب کی ٹیم ہے نیب کے وقلاء ہے وہ جناب جاتے ہیں پروٹوکول ہے ان کو ان کو گاڑی کیوں کی اوپر اندر لے جایا جاتا ہے ہماری گاڑی باہر ہوتی ہے ہمیں وہاں پر روگ لی جاتا ہے آج بارش تھی ہمارے جو یونیفارمز ہی وہ ساری بیٹھ ہو گئیں گیلی ہو گئیں اور ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں دی گی جہاں پر وہ کم سے کم کہہ دیں گی یہ کمرہ ہے اور ہمیں وہاں پر کھڑا کیا گیا خان صاحب اور بی بی صاحب نے جا کر ہمارے ساتھ بات کی پرپور اپنا پروٹیسٹ جو ریکارڈ کروایا اور خاص طور پر بی بی صاحب نے ب کہا کہ آپ نے جا کر یہ بات کرنی ہے اس کے پر وی لاغ بنانا اور بتانا ہے لوگوں کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور سیکنڈ میں بات یہ کر دوں کہ وہاں پر اگر ہم پانی کہتے ہیں کہ ہمیں پانی دے دی جائے تو وہ بھی نہیں دی جاتا ہاں دوسری طرف پروٹوکول حاصل ہیں چائے چال رہی ہیں بسکٹ چل رہی ہیں سارا کچھ حاصل ہیں وہ جو سرکار کے وکیل آتے ہیں تو صرف اور صرف کیا جی کہ یہ عمران خان کے وکیل ہیں عدالت کو بتایا کہ مسئلہ کیا ہے میں نے صرف یہ بات کی کہ کرنل صاح رہتے ہیں یا کدھر سے کٹ کے آتا ہے تو کیوں نہیں جانے کی جازت دی جاتی تو اس بات پر شاید غصہ تھا اور مجھے جو ہے سب سے سیپریٹ بٹھایا رکھا اور میری وجہ سے ساتھ امور کو بھی بٹھایا تو یہ میں نے جا کر بات بتائی کہ اس چیز کو دور کیا جائے عدالت نے یہ کہا کہ یہ بلکل ہم اس کے اوپر جو ہے دیکھتے ہیں کرتے ہیں زیادہ معاملہ دیکھتے ہیں اور سوپریڈینڈو کو بلاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہم ہر دفعہ کہتے رہتے ہیں اور آگے سے یہ ہی ہوتا سیکنڈ بات یہ ہے کہ الکادرس کیس کے اندر آج آخری گواہ دے کمپلیٹ اس کے اوپر پروسٹ امیریشن نہیں ہو سکا لیکن اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی کلیر ہے جتنے گواہ گواہوں نے اس وقت تک بیانات دی ہیں تمام جو گواہ بیان دے چکے ہیں کسی نے ایک روپے کا فینانشلی بینیفٹ نہ خان صاحب کے اوپر نہ بی بی صاحبہ کے اوپر لگایا ہے کہ انہوں نے یہ مالی فائدہ لیا ہے جو گواہی جنہوں نے دی ہے میں نے بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان انہوں نے جو گائی دی ہے وہ ساری گواہی جو ہے جو ایک سنٹانس بنایا جایا تھا کہ عمران خان کا قصور ہے کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم اس قبینہ میں نہیں بیٹھے تھے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تو شداد اکبر نے کہا کوئی کہتا ہے جی ہم نے گوڈ ویل کے اندر جو ہے وہ سائن کیا تو یہ ساری سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں جو سیدھی سیدھی خان صاحب کے حق میں جاتی ہیں اور اللہ الحق ہے اور یہ کوئی چیز جو جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی چھوپ نہیں سکتا اور اسی وجہ سے وہ ساری اس ل حقیقت سامنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہوگا آپ دیکھیں گے لیکن فیصلہ اگر میرٹ پہ ہوگا تو دیفنیٹلی اس کے اندر کچھ نہیں ہے ہاں لکھا لکھایا ہم آئیوں دلاور کی طرح آتا ہے تو وہ ایک لکس نیلی ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے بات کی دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر ما مافی کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم مافی نہیں مانیں گے انہوں نے کہا کہ مافی تو ہم نہیں مانیں گے جو ہے وہ مافی تو جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ کہا کہ ہم نہیں ماف کرنا تو انہوں نے کہا کہ ماف تو ہم نہیں کریں گے وہ کیوں نہیں کریں گے کیونکہ نو مئی کو ایک سابق وزیراعظم کو اسلامباد آئی کورٹ سے جس طرح سے اغواق کیا گیا اس گردتاری کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر کنون نہیں تھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ نو مئی کو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں نو مئی کو ہم لوگوں کو پیرلائز کیا گیا چار لوگ پیرلائز ہوا ہے سکمی ہو سارا کچھ ہوا لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ قصور ہمارا ہے اگر ہمارا قصور ہے تو سویسی ٹیوی فوٹیجز کیوں چرائی گئی ہیں وہ لے کر آئیں کون اقصار آ رہا تھا کون اندر لے جا رہا تھا کون کہہ رہا تھا کہ آپ آ جائیں اور یاسمین راشدہ ہوا یہ دوسرے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ پناہ مر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اسی جگہ نہیں جہاں پر اتجاج نہ کیا چاہے یہ کال میں نے نہیں دی تھی کیونکہ میں بیانڈ دوا دا مجھے پکڑ لیا گیا تھا ہاں وہ لوگ وہاں پر گئے تو اس وجہ سے گیا ہے کیونکہ جو ادارہ نانصافی کرتے ہیں تو اس کے سامنے چاہے جاتا ہے نیب کرے گا تو نیب کے سامنے پلیس کرے گی تو پلیس کے سامنے تو وہاں پر رینجر نے کیونکہ چودہ مارچ میرے گھر پر حملہ کیا اٹھانہ مارچ جوڈیشل کمپلیکس سے میرے اوپر رینجر نے حملہ کیا اور نو مئی کو اسلام آباد آئی کورٹ سے اگوا کیا تو رینجر نے کیا ہے تو پھر وہاں پر جانا تھا تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر آپ پر عمل انہوں نے کہا کہ خواتین بچے ہم نے ان کے ساتھ بھی اٹیک کرنا تھا انہوں نے کہ کوئی ایک ایویڈنس بھی لے کر آ جائیں کہ کسی ہمارے کارکون نے آگ لگائی ہمارا کوئی کارکون ہمارا کوئی ورکر ہمارا کوئی پلیٹیکل لیڈر اس کے اندر انبال بنی ہے جھوٹا ایک سارا یہ موب ایک بنایا گیا جس کے اندر فورٹی فائی منٹس کے اندر دس ہزار لوگ گرفتار کر لیے گئے اور جیو فینسنگ کے ذریعہ بھی کبھی کسی کو کبھی ان کی وائیف کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو نو منٹ کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے یعنی جو پریس کانفرنس کر دے وہ ٹھیک ہے جو یہ بات کر دے پی ٹی پریس کالز ہیں بڑا ایک ٹریک ریکارڈ ہے یہ ہے جو ہی انہوں نے کہا کہ ہم لا تلقی کرتے ہیں اس کے بعد معاملہ آپ کو پتا ہے کہ پھر چینج ہو گیا اور پھر کہا کہ صرف نو وی والے آپ بھی یہ بات سکیں جی تو خان نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیں اور اس کے اندر اگر ہمارا قضور بارد ہوتا ہے کوئی بندہ نظر آتا ہے جی کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے اور وہ آگ لگا رہا ہے تو ڈیفنیلٹی ہم اس کی ماضیت کریں گے اور اگر وہاں پر بھی نظر نہیں آتا اور یہ نظر آ جاتا ہے کہ آگ کسی اور لگائے چیز سے پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے تو سارا معاملہ ہوئے تو پھر ڈیفنیلٹی قوم سے آپ معافی مانگیں ہم سے معافی مانگیں اور انہوں نے کہا کہ سابق مدیر اعظم کو اقواہ کیا گیا وہ معافی مانگیں اس بات پہ 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 انہوں نے سارا سنیری جو ہے بتایا کہ کس طرح سے پولیٹیکل کھڑا ہو گیا عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یہاں پر کہا ہو رہا ہے کہ ظلم ہو جبر جاری اور انہوں نے کہا کہ اس سے بر حالات پاکستان میں ہے اس وقت کیونکہ وہی پولیٹیکل افکٹمائزیشن مقدمات بنانا جس طرح لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا تین سو سٹوڈینٹس کی اوپر گولیاں چلائی گئیں انہیں شہید کیا گیا اسی طرح سے یہاں پر کیا جارہا ہے تو یہ سارا سنیری جو ہے پاکستان کے اندر اس سے زیادہ انہوں نے کہا جاری ہے اور حمود رحمان کمیشن کی رپورٹ کے بھی انہوں نے والا دیا جب بات کی گئے کہ آپ تو کہتے تھے مجیر پر رحمان جو ہے وہ جو موقع تھا جو عام قرائے تھی وہ تسلیم نہیں کی جاری تھی آج بھی وہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ ای سی ایل میں نام ڈالیں کس کے نام ڈالیں خان صاحب نے اپنا کہا شباز شریف نواز شریف محسن نقوی زرداری انہوں نے کہا کہ ہم سب کے نام ڈالیں وہ اس لیے ڈالیں گے یہ پتہ چلے کہ کون میں بیوطن ہے اور کون اگردار ہے اور کون بھاگنے والا ہے اور کون ادھر رہنے والا ہے اگر انہیں نہیں در تو اپنے نام سارے اسی علمے ڈال لیں کیونکہ میند و رہنہ ادھر ہے اور جب بھی یہ یہاں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ ان کے اوپر کیسز بنتے کرپشن کے تو یہ فوراں رہ فرار اکتیار کرتے ہیں ابھی بھی ان کا وقت ہوا جاتا ہے کہ یہ بھاگیں گے کیونکہ ان سے نام ملک سمالا جا رہے ہیں کیونکہ فارم سلطریز کی پیداوار ہیں کوئی ان کی بٹرس نہیں کر رہا بالکلوں نے پتا ہے کہ چور ہیں ڈاکوں ہیں بٹا دی گئے کرپٹ ہیں تو حیث انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نجلا سکیں گے تو اس لیے ان کے نام جائیں ای سیل میں ڈالیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں اس کے لیے جو منڈیٹ خان صاحب نے کہا کہ پہلا موقف ہمارا منڈیٹ ہے منڈیٹ کی واپسی منڈیٹ کی واپسی منڈیٹ کی واپسی الکشن کی خان صاحب اس لیے بات کرتے تھے کیونکہ ان سے حکومت نہیں چل پانی اور اس وجہ سے خان صاحب کرتے تھے کہ free & fair آئسن کروائے جائیں اور الکشن کی طرف جائے جائے لیکن پہلا نے کہا کہ پہلے ہمارا جو موقف ہے وہ منڈیٹ کی واپسی ہے کہ جس کو عوام نے منیٹ دیا ہے اسے دیا جائے تھرڈ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے جو کنسرن سے پوری دنیا کو پورے پاکستان میں مقلب لوگ میسیزی کر رہے تھے تو میں نے بتانا چاہوں کہ خان صاحب کی میڈیکل چپ کے لیے ایک درخواست جو ہے متعلقہ کوٹ یعنی کہ اسی کوٹ کے اندر نیپ کوٹ کے اندر دے دی گئی ہے اور اس میں عدالت نے اس کے اوپر آرڈر فرماتے ہوئی علاو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب جیل اتھارٹیز ہیں اکورڈنگ ٹو لوج ہے وہ پرسید کریں تو پہلے کیونکہ آرڈر موجود تھا کہ پندر دن کے بعد ان کا جو پرسنل ڈاکٹر ہے ڈاکٹر آسین وہ جائے گا چیک اپ کرے گا تو لہٰذا وہ جو چیک اپ کی اجازت تھی وہ پہلے میری تھی تو ہم نے درخواست دی کہ وہ آرڈر ہوا گیا تو لہٰذا پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ آ کر چیک کرے تو وہ انہوں اس کے علاوہ جو ہے ریلی اور جل سے خان صاحب نے کہا ہے کہ ست تیرہ اگست کو راز کو سارے پاکستان طریقہ نصاب کا اور جو ہے پاکستان کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر نکلیں پرامر جو ہے وہ ریلی نکالیں اور ایک اچھا موقع ہے جہاں پر آگے چودہ اگست ہے تو پورے پاکستان میں خان صاحب نے کال دی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے خان صاحب کی اس کال کیو پر پورا پاکستان لے بیک کہے گا ہر شہر سے ہر گلی سے ہر پوجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ نکلیں گے اس کے علاوہ جو جلسہ ہے کیونکہ بائیس تاریخ جو ہے وہ ایک انتظامیہ نے دیا اسلام آباد میں کہ بائیس تاریخ کو یہ کر لیں تو خان صاحب کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگست کے اینڈ پہ یا وہ اگلے مہینے میں نہیں جانے کے ذور اگر بائیس کو ملتی ہے تو بائیس کو پھر کر دیں تو پھر جو بھی اس کے اندر فیصلات ہے سوابی جلسہ خان صاحب نے کہا کہ بڑا جو ہے اس کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ بڑا زبردست ہوئے ہیں مجھے مختلف جو وقلہ ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے تو ہم نے بتایا کہ اتنا زیادہ کراؤڈ تھا پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے سندھ سے آئے ہوئے تھے پنجاب سے آئے ہوئے تھے مختلف شہروں مطلب آگے تحصیل نے جتنے ہلکیں ہیں وہاں سے اسی طرح سے کے پی کے پورا ماہ پر اکٹھا ہوا تھا اسی طرح سے جو بڑا سستان ہے وہاں سے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ پھر کتنا کراؤڈ کا میں نے کہا جو ابھی تو جو سیونٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ سڑکوں پر رہے کیونکہ وہ پہنچنے اتنا راجت تھا اور موٹر وے سے آٹھ کلومیٹر کی لائن شروع ہوئی اور وہ اتنی لمبی لائن تھی کہ ہمیں پیزل جانا پڑا اور میں نے کہا یہ اوپر سے جلسے سے لئے اور بڑا زبردست کیسا تھا میں نے کہا جی بہت چار جسا ماشاءاللہ اور آپ کی کوئی سی جو ہے وہ خالی جو ہے وہ چھوڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک تصویر لگایا تو کسی انہوں نے اس کے اوپر سمائل دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتایا کہ بڑی زبردست تمام لوگ انہوں نے سپیچز کی ہیں بڑا لوگوں کے اندر جوش تھا جذبہ تھا اور زبردست ہوئے تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کو میلے طرف سے مبارک بات دینا اس کامیاب جلسے کی اپریشیٹ میں کرتا ہوں اور یہی مومنٹم جا ہے یہ برقرار رکھ رہے ہیں مومنٹم بھولنا نہیں اور میں نے بتایا کہ سوابی کی تاریخ ہے یہ سب سے بڑا جلسہ تھا تو خان نے اتنی نارکہ اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے خان صاحب نے بڑے اس کے اوپر کٹیگوری کے لکھا کہ جو مہنگائی کی صورتحال سے کس وقت بجلی کے بل لوگ نہیں دا کر پا رہے اور بجلی کے بل جس طرح سے دانی کیے جا رہے اور یہ جو فارم سنتاریس کی حکومت ہے جو جس سے پہلے انہوں نے یہ سارا ٹولا انہوں نے انہوں نے سارے کونٹریکٹ کی ہوئے تھے آج عوام بل نہیں دیں انہوں نے اپنے بلکہ جو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اوپر سیکیورٹی بغیرہ کہ انہوں نے کہا اس کا بھی بل پہنٹھالیس پچاس ہزار آ گیا میں نے کہا جی ایک کیمرہ مین ہے میں شو مک کے اندر گیا وحتر کازمی کا کیمرہ اس کا ایک لکھ بیس ہزار آ گیا تو خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مہنگائی کا ایشو ہے بہت لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ انہوں نے اس کے اندر میں نے ان کو فکر مانت پایا تو یہ آج کی ہماری وہاں پر کاروائی ہوئی مزید میں اس کے حوالے سے جو ایک ایک چیز ہے ڈیٹیل ہے وہ میں آلریڈی وہاں پر پریس کانفرنس کے ذریعے اپلوڈ کر چکا ہوں اور مختلف پرگرامز کے اندر بھی میں بتا چکا ہوں تو یہ وہاں پر اپ ڈیٹ ہوئی اور یہ سماعت جو ہے کل یعنی کہ صبح کے لیے ملتبی کی گئی ہے اور اس میں اب سماعت ہوگی جس میں بقایا جو جتنا بھی اس کے اوپر کراس ریٹ ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنے گواہ دیں گے اور پھر آہ فائنل باعث اور فائنل باعث کے بعد پھر فیصل سنایا جا گیا اچھا اس کے علاقے آہ آج جو آہ اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر جو ایک کرنل صاحب اور آئی سائی صاحب آئی سائی کے جو بینو میندے میجر یا کرنل جو بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کے حوالے سے جو ایک پٹیشن دائر کی ہوتی کہ وہ مداخل کرتے ہیں رکاوٹ ڈالتے ہیں یہ ساری جو صورتحال میں میں نے آپ کو بتائی تو وہ مزارت داخلہ نے کہا کہ کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کچھ یعنی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کوئی روکتہ نہیں ہے کوئی مداخلت نہیں ہے کوئی سرولیس این نہیں ہے کوئی کیمرے نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا کوئی کسی بھی وقلاہ کی وقلاہ کو تظلیل نہیں کر رہا جو ملاقاتیں ہیں کوئی محدود نہیں کر رہا کوئی اوپر سے نام نہیں وہ بندی وہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کتنی ایک مزاکہ خیز بات ہے یعنی عدالتوں کا آپ نے مزاق بنا دیا عدالت کے اندر جا کر جھوٹ بول دیتے ہیں جو بھی آپ کے موں میں آئے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آج اسلامبادہی کورٹ میں بشرا بیوی صاحبہ کے مقدمات کا اسٹیٹس جانے کے لیے کہ جو نو مہین کے قیسز ان کے اندر اسٹیٹس کیا ہے تو وہ بھی آئی سامات تھی جس کے اندر وہاں پر جو آلہ افسر تیرہ الوینڈی کے وہ آج پیش نہیں ہوئے تو لہٰذا وہ سامات بھی ملتوی ہوئی ہے کہ مطلقہ جنہیں بھی معلومات ہیں وہ اقلاع بھی ساری وہ بتا دیں اور باقی جو ہے وہ وہ بھی آ جائیں اور پھر اس کے اوپر دیکھا جائے اور بلکہ اس کے اندر جو ریماس دیئے گئے تھے وہ بڑے آئے ہیں ریماس یہ دے کہ محضرت دالے نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے ایک سال ہوا ایک سال میں آپ نے کوئی جا کر ان سے سوال نہیں کیا کوئی ان سے کوئی پوچھا نہیں ہے ایک سال کے بعد آپ کو خیال آ رہا ہے اور آپ نے اگر ان میں نومینیٹ کیا ہے تو آج تک تفدیش کیوں نہیں ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں بھلایا اور کیا یہ یہی پریکٹس کرنی ہے کہ ایک بندہ ایک مقدم سے رہا ہوگا پھر دوسرے میں پھر